آورزیز پاکستانیوں کی جانب سے اپنے پیاروں کو بطور تحفہ بیرون ملک سے بجوائی جانے والی ہزاروں گاڑیاں حکومت کی جانب سے پالیسی میں تبدیلی کی ورہ سے کراچی پورٹ پر کھڑی کسی سمندر کا منظر پیش کر رہی ہیں بہتر روزگار کی تلاش میں جاپان جانے والے محمد عمر کا کہنا ہے کہ گھر کے استعمال کے لیے چھ سو ساٹھ سیسی گاڑی خرید کر پاکستان بھیجی تاہم وہ تین مہینوں سے پورٹ سے کلیر نہیں ہوئی کلیرنگ ایجنٹ کے مطابق پاکستان میں امپورٹ پالیسی تبدیل ہوئی ہے اور جب تک وفا کی حکومت پالیسی واضح نہیں کرتی گاڑی پورٹ سے نہیں نکالی جا سکتی وفا کی حکومت کے بدلتے فیصل کی وجہ سے محمد عمر کی طرح بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مشکلات قسام نہ کرنا پڑ رہا ہے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو گاڑی بھیجنے والے محمد عمر اور ان جیسے سیکلو آورسیز پاکستانی وفا کی حکومت کی توجہ کے منتظر ہیں سابق مشیر خزانہ مفتہ اسماعیل کے دور میں لیکشری آئیٹمز کی درامت پر پابندی آئیت کی گئی تھی جس کے بعد سے اب تک سترہ سو سے زائد گاڑیاں کراچی کی بندرگاہ پر موجود ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان گاریوں کے پورٹ پر کھڑے رہنے کی مد میں ڈیمریج بڑھتا جا رہا ہے کراچی بندرگاہ وہیکل سیکشن کے ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تقریباً سات سو پچاسی گاریاں اس وقت پورٹ پر موجود ہیں روہ سال انیس میں کو وفا کی حکومت کی جانب سے لیکشری آئیٹمز کی درامت پر پابندی لگائی گئی تھی گاریاں حال ہی میں جس جہاز کے ذریعے پاکستان پہنچی ہیں وہ جہاز چوبیس جولائی کو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تھا جبکہ شہڈول کے مطابق اس جہاز کو اٹھائیس جون کو آنا تھا لیکن موسم کی خرابی کی ورہ سے اس جہاز کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی وہیکل افسر کا مزید کہنا تھا کہ پورٹ پر کھڑی گاریوں کے کلیئر ہونے کے حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے یہ معاملہ وفا کی کابینہ کے سپورد ہے چیئرمن آٹومیٹیو ٹریڈرز اینڈ ایمپورٹرز اسوسییشن کراچی کے چیئرمن محمد کامران خان نے بتایا کہ روہ سال انیس اگیس کو وفا کی حکومت نے پابندی تو ہٹائی لیکن اس کے ساتھ سو فیصد سرچاہت لگایا اس کے بعد بائیس اگیس کو ایک ایسا رو جاری کیا گیا جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی سو فیصد مزید لگائی گئی کراچی پورٹ وہیکل سیکشن آفیسر نے گاڑیوں کے پورٹ پر رکے ہونے کے حوالے سے سوال کے جواب میں بتایا کہ ایک گاڑی کا پورٹ پر کھڑے رہنے کا ڈیمریج ایک ہفتے کا پندرہ سے بیس ہزار ہے اب یہ گاڑیاں تقریباً تین مہینے سے یہاں پر موجود ہیں تو اندازہ لگائیں کہ ڈیمریج کی مد میں کتنی ادائیگی کرنا ہوگی کراچی بندرگاہ وہیکل افسر کے مطابق یہ معاملہ وفا کی کابینہ کے سپورد ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سرچارج اور آر ڈی دونوں وصول کرنا ہے یا پھر کسی ایک میں چھوڑ دینی ہے ہمارے پاس جو بھی آرڈرز آئیں گے ہم اس کے تحت گاریوں کو کلیئر کریں گے موٹر ڈیلرز کے مطابق اس پابندی سے قبل 660 سیسی کی گاری پر تقریباً 9 لاکھ روپے کی ڈیوٹی تھی لیکن اب نئے ٹیکسز لگانے کے بعد آر ڈی کے ساتھ 19 لاکھ اور اگر سرچارج اور آر ڈی دونوں لگتے ہیں تو یہ رقم تقریباً 28 لاکھ روپے بنتی ہے اس میں گاری کی خریداری کی رقم تقریباً 10 لاکھ روپے شامل کر لی جائے تو ایک 660 سیسی کی ریکنڈیشن گاری پاکستان میں 38 لاکھ روپے کی پڑتی ہے اور ڈیمریش کی مد میں ادائیگی الگ ہے جبکہ یہی گاری مارکٹ ویلیو کے حساب سے 25 سے 28 لاکھ روپے میں دستیاب ہے محمد عمر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بیروں نے ملک مقیم پاکستانیوں کی گفت سکیم کے دہر بھیجی گئی گاریوں پر آئے ڈیوٹیو میں ریائیت دی جائے تاکہ انہیں اس سکیم سے فائدہ پہنچ سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا